مانک گپتہ پہلی بار بولے اور خوب بولے راحل گاندی نے کیندر سرکار کو نریندر موڈی کو بی جے پی کو سنگ کو بار بار کٹ گھرے میں کھڑا کیا وہی پرانے تیور دکھانے کی کوشش کی جو تیور وہ مہراشت چناؤ سے پہلے دکھا رہے تھے یا ہریانہ چناؤ سے پہلے یا پھر لوگ سبح چناؤ کے پرچار کے دوران دکھا رہے تھے راحل گاندی کی باتوں کو سن کر آج لگا مہراشت میں ہار کے باوجود وہ اپنے ایجنڈے سے اپنے مددوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں حالکہ یہی سارے مددے انہوں نے کانگریس پارٹی نے بی پخشنے مہراشت چناؤ میں بھی اٹھائے تھے لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کیا وجہ ہے راحل گاندی کی کانگریس کی رنیتی کیا ہے اس پر آگے بحث ہوگی لیکن اس سے پہلے ملکار جن کھرگے کے ایک بیان پر بحث کرنا ضروری ہے وہ بیان جیسے ہی کھرگے جی نے دیا وہ وائرل ہو گیا اس پر خوب چرچہ ہو رہی ہے دراصل ملکار جن کھرگے نے مہراشت کے چناؤ کے نتیجوں کو سیرے سے خارج کر دیا ایک طرح سے انہوں نے سیدھے سیدھے ان نتیجوں پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمیں ای وی ایم سے چناؤ نہیں چاہیے ہمیں بیلٹ پیپر واپس چاہیے ہم اب ای وی ایم کے خلاف اور بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانے کی مانگ کے ساتھ پورے دیش میں یاترہ نکالیں گے راحل گاندھی جیسے بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے تھے کھرگے جی نے کہا اب راحل ایک بار پھر ای وی ایم کے خلاف یاترہ نکالیں گے آندولن بھی ہمیں چھیڑنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کو یاد ہوگا حریانہ چناؤ کے نتیجوں کے دن کانگریس پارٹی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان نتیجوں کو خارج کیا تھا ای وی ایم کی بیٹری پر سوال اٹھائے تھے کہ کئی جگہ 99% بیٹری ہے کئی جگہ کم ہے لیکن جہاں زیادہ ہے وہاں بی جے پی جیت جاتی ہے حالانکہ کانگریس نے بعد میں ان آروپوں کا کوئی ثبوت نہیں دیا اب مہراشت میں بھی بلکل لگتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے جگہ جگہ سوال تو اٹھ رہے ہیں ای وی ایم پر لیکن کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے پر ملکار جن خرگے اب جب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اب ای وی ایم کے خلاف پورے دیش میں یاترہ نکالیں گے اندولن چھیڑیں گے اس کا کیا مطلب ہے بحث آگے پہلے جارا سنیے خرگے جی کیا بولے ہم کو بس پیپر پر کرو کہاں کھڑے ہو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا میں یہ اپنے پارٹی کے طرف سے ایک محیم شروع کرنا چاہیے سب ہی پارٹیوں کو بھی ہم کہیں گے اور راہول گاندھی جی کے نیترت میں جیسا بھارت جوڑو یاترہ نکالے ویسا ہی یہ پیپر بیلیٹ پیپر ہم کو چاہیے تو ملک آرجن خرگے صاف صاف کہہ رہے ہیں یاترہ نکالیں گے راہول گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کی طرح اور ای وی ایم کے خلاف بیلیٹ پیپر کے پخش میں راہول گاندھی جب بولے وہ بھی اپنے انہی پرانے مدوں پر ٹکے رہے اڑے رہے جو وہ لگاتار اٹھاتے آئے راہول گاندھی نے کہا جہاں جہاں ہماری سرکار وہاں وہاں ہم جاتی گڑنا کرائیں گے راہول آگے بولے حصے دیاری اگر او بی سی کی ایسی ایسٹی کی زیادہ ہے تو ان کی ذمہ داری اور حق کم کیوں ہیں جنگرنا دیکھیں تو پندرہ فیصدی دلت ہیں پندرہ فیصدی علپ سنکھک ہیں پچھلا وقت پچھلا ورگ جو ہے وہ پچاس پرتیشت سے کم نہیں ہیں اور ہندوستان کی نبی فیصدی آبادی انہی ورگوں سے آتی ہے یہ ساری باتیں راہول لگاتار کئی مہینوں سے لوگصبہ چناف کا پرچار یاد کریے پچھلے سال ڈیڑھ سال سے راہول گاندھی یہی ساری باتیں کر رہے ہیں ہریانہ اور مہاراشتر کی ہار کے بعد بھی کیا وجہ ہے راہول اسی پٹی کے ہیں اور تو اور میڈیا بڑی کمپنیاں راہول نے پھر وہی مددہ اٹھایا کہ ان بڑی کمپنیوں کے مالک او بی سی ایسٹی کیوں نہیں ہے میڈیا میں بڑے لوگ بڑے چہرے مالک سمپادک اسی ایسٹی او بی سی کیوں نہیں ہے بیچ میں راہول کا مائک بھی تھوڑی دیر بند ہو گیا راہول نے چھٹکی لی اور آروب بھی لگا دیا کیا بولے راہول آپ بھی سنیے یہ جو سنبیدہ نے اس کی سوٹ کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ ایک سمان ہے one man one vote equality fraternity اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں اور یہ کام ہم پورا کر کے آپ کو دیں گے میں چاہتا ہوں یہاں اپنے میٹنگ کی میں چاہتا ہوں کہ جاتی جنگرنہ کا جو میسیج ہے اور پچاس پرسنٹ ریزرویشن کا جو میسیج ہے آپ سب ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں ہر شہر میں ہر سڑک میں آپ جا کے پھیلاؤ جہاں بھی آپ جاؤ آپ کا ایک ہی میسیج ہونا چاہیے اس دیش میں نبی پرسنٹ لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے ہر روز ہو رہا ہے ہر منٹ ہو رہا ہے اور انیائے کو ختم کرنے کا طریقہ جاتی جنگرنہ اور ریزرویشن کو پچاس پرسنٹ سے آگے بڑھنا ہے ایسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی اس دیش میں تین ہزار سال سے جو بھی دلیتوں کی آدھے واشیوں کی پچھڑوں کی گریبوں کی بات کرتا اس کا مائک آف ہو جاتا ہے مائک آف ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کہا جب مائک آف ہو گیا تو مجھے کہا کافی لوگ آئے اور انہوں نے کہا جا کے بیٹھ جائیے میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا میں یہ کھڑا رہوں گا مجھے نہیں بیٹھنا مائک جتنا آف کرنا ہے کرو مجھے جو بولنا ہے میں بولوں گا راشت کی بات مجھے آج کا سوال آپ کی سکرین پر آج کا میرا پہلا سوال یہی ہے اب ای وی ایم ہٹاؤ یاترہ پر کیوں اترے راحل گاندھی اور دوسرا سوال مہراشتر کی ہار وپخش کو حضم کیوں نہیں ہو رہی